میرا نام ڈاکٹر کامران شواق ہے اور میں بہاودین ذکریہ یونیورسی ملتان میں ٹیچر ہوں میرا سار آپ سے سوال ہے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے چھوٹے تھے تو اسازہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے اب دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں وہ اسازہ کی عزت نہیں کرتے تو کیا ایسا کیا جائے کہ طلبہ جو ہے جو آج کی ہماری یوتھ ہے چھوٹے بچے ہیں وہ اسازہ کی عزت کریں ماحول عجیب و غریب ہے دنیاوی اساتیزہ کی شاید آپ بات کرتے ہوں تو اس میں واقعی بہت بری حالت ہے اساتیزہ کا مزاق بھی اڑاتے ہیں استاد بھی بعض اوقات یہ نہیں کہ حساب کتابی سار رکھتا ہے کہ اس سے طلبہ یعنی کریکٹر کے طور پر اس سے متاثر رہی ہوتے ہیں تو پھر یوں بھی فاصلے وڑھتے ہیں ہاں جو استاد شفقت کرے گا ان کو پیار دے گا ان کو محروم نہیں کرے گا اور انصاف کرے گا کیونکہ بعض اساتیزہ بھی جو خطہ پیتا ہے اس کو زیادہ مطلب توجہ دیں گے یا پھر یہ کہ صحیح ہے تو اس کو زیادہ مطلب مان ملے گا اور جو بیچارہ کمزور ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا اس طرح پھر یہ کہ مہین معاملہ استاد کا ہوتا ہے کہ استاد اپنا کریکٹر اگر صحیح پیش کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جائی گی یا مجھے ایک سوچل میڈیا کا واقعہ یاد آیا کہ ایک دعوت میں ایک نوجوان تھا ایک ادھیڑ عمر کے شخص کے پاس آیا اور اس کو سلام کیا اور اس سے ملا اور کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں آپ میرے ٹیچر ہیں ٹیچر نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ میں بھی ٹیچر ہوں اور میں آپ کو بتاؤں میں ٹیچر بنا کیسے ایک بار تعلیب علمی کے دور میں اسٹرین ڈائف میں میں نے اپنے کلاس روم میں ایک تعلیب علم کی گھڑی چورا لی اور اپنے جیب میں سرکا لی اور وہ تعلیب علم جو تھا اس نے فریاد کی کہ میری گھڑی کسی نے چورا لیئے تو آپ نے یہ کیا کہ وہ سب کو دیوار کی طرف موں کر کے کھڑا کر دیا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھے میں سب کی تلاشی دوں گا تو آپ نے وہ سب کی تلاشی دی استاد نے وہ گھڑی جیب سے نکال دی اور کچھ کہا نہیں مجھے اس طرح مطلب میں آپ سے متاثر ہوں اور میں ٹیچر بن گیا تو ٹیچر نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھیں دراصل بند رکھی تھی میں سب کی جیب چیک کر رہا تھا کسی کے جیب سے گھڑی مجھے مل تو گئی تھی لیکن میں نے آنکھ کھول کے دیکھا نہیں کہ جیب کس کی ہے تاکہ میں اس تعلیم سے بدزن نہ ہوں اور پھر وہ تعلیم میں کوئی حرج نہ آ جائے تو اس نے میں نے آج پتا چلا تمہارے کہنے پر کہ وہ گھڑی تم نے لی تھی تو یہ استاد کا کریکٹر کہ اس استاد سے اتنا متاثرہ تھا کہ اس نے بھی اپنا پیش آئی ہے ٹیچر ہونا اختیار کر لیا تو کسی کا عیب دیکھ کر چھپانے کی بھی اس میں تعلیم ہیں کہ عیب چھپا ہے ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں تو وہ سے یہ پتا چل جا تو ڈھکنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے بگر ڈھکن کھولنے کے لئے سب تیار ہیں کہ یہ ملے وہ اچھا لیں حالانکہ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُ اور کسی کی ٹو میں مت پڑو ہمارا انداز دوسرا ہے تو اس طرح کے ٹیچر کا اخلاق درست ہوگا قلبی طور پر وہ احترام کرنے کے لئے مجبور ہوگا سٹوڈنٹ ورنہ وہ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے تو حالانکہ کرے کہ اور بھی اس میں بہتریاں آئیں اور سارے اساتذہ شفیق بنیں انصاف کرنے والے بنیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا